یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ زیور چوری ہو گیا وہ بھی گھر سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں میں نہیں مانتی بھابی ہی نہ کہیں رکھ کے بھول گئے ہوں گے دیکھو کمر میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے تمہاری بہت سی باتیں اچھی نہیں لگ لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گی کہ تمہارے بھائی اور بھابی کے سامنے تمہاری عزت رہے تمہارے بیٹے پر الزام لگا چوری کا ہم لوگ سب چپ رہے ہیں تو کیا الزام غلط ثابت ہو گیا؟ نہیں نہ تو اب جا کر اسے پوچھو کہ کیا کیا ہے اس نے ماجی آپ مجھ پہ مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہی ہے اگر آپ سب نے ہمیں گھر سے نکالنا ہی تھا تو کوئی اور طریقہ آپ نہ لیتے اس طرح چوری کا الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی مجھے تو یقینی نہیں آرہا کہ میری اپنی سنگی ماں مجھ پہ شک کر رہی ہے یہ سننے سے پہلے میں بھر کیوں نہیں گئی اوف خدا یا کمل اب یہ بس کر دو یہ اپنا ڈھونگ مجھے سب سمجھ میں آرہا کہ کیا ہوا ہے یہ شادی کا گھر ہے اس وجہ سے ہم سب خاموش ہیں اب جاؤ جا کر عاصف سے پوچھو کہ زیبرات اس نے کہاں چھپا کے رکھے ہیں یہیں کہیں گھر میں ہی ہوں گے نا جاؤ میری ہی ماں ہے نا کمل میں تمہاری ماں نہیں ہوں مر گئی تمہاری ماں ماں جی کیا ہو گیا کیوں اتنا اوستہ کر رہی ہے تبیت تبیت کو تو دیکھیں اپنی میری فکر مت کرو بیٹا مہ ٹھیک مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر چوڑی کی ریپورٹ درج کروانی ہو تو کیا مجھے پولیس ٹیشن جانا پڑے گا اس کی ضرورت نہیں ہے ماں جی آپ کو بتایا کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا مجھے دکھ تھا اس بات کر کے شاید میں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹی نہ دے کے اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ اس کی ان حرکتوں نے میرا افسوس ختم کر دیا میرے پیار کا میری محبت کا میری قربانیوں کا یہ صلاح دیا اس نے ماجی آج پہلی بار زندگی میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سامنے نظر جھگ گئی ہے میری سر جھگ گیا ہے میں آگا صرف اس کی وجہ سے حجی بھائی آپ ہی ایسا ہی سوچ رہے سوچ نہیں رہا ہوں یقین ہے ہمیں کہتے ہیں نا کہ کسی کے اگر کوئی چیز کھو جائے اور وہ لوگوں پہ شک کرتا پھرے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے تو مجھے اپنے ایمان پہ تو کوئی سعودہ نہیں کرنا لیکن اس مام لے کو میں اپنے اللہ کے سپرد کرتا نجیب پیٹا تم جاؤ مریم کی رخصتی کی تیاری کرو شادی کے انتظامات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور وہ میری دکان ہے نا وہ بیش دو ایسی چیزیں ایسے وقت میں ہی کام آتی نہیں نہیں ماتنی اس کی ضرورت نہیں آپ بے فکر رہے ہیں بھی اب اتنی حیثیت ہے الحمدللہ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ مجھے ضرورت پڑی گی تو بتا ہوں گا آپ کو آپ فکر ٹا کمن تم جا کے آصف سے بات کروگی یا پھر میں کروں مگر میں صرف بات نہیں کروں گی میں اس کو پولیس ٹیشن لے کر جاؤں گی اور یہ تمہاری ماں کے الفاظ ہیں اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو اپنی ماں کو جاؤں مجھے ایسکی بادات کرنے دے